تو پھر اگلے لمحات میں آئے گی اور آئے گی ضرور آئے گی یہ اس شخص کے لیے ہے جو رستے پر چلنے والا ہے سرات مستقیم پر ہے شریعت اسلامیہ کے اندر خودکشی کی بہت زیادہ جو ہے وہ وعیدیں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا حضر جند بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں کے اندر ایک بندہ تھا جس نے اس کو زخم لگا جنگ کے اندر اس نے چھری پکڑی اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور اتنا خون نکلا کہ اسی خون کے ساتھ وہ مر گیا فرمایا تمہارے رب نے کہ اس میرے بندے نے جلدی کی ہے اپنی جان لینے کے بارے میں حرمتو علیہ الجنہ میں نے اس پر اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا اس نے خودکشی کی ہے میرے اس بندے نے خودکشی کی ہے اپنے ہاتھوں سے جان لی ہے خودکشی مرنے کی تو فرمایا ہے کوئی عرضو بھی نہ کرے کہ میں مر جاؤں کاش ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے اس زندگی سے بہتر تو یہی ہے کہ میں مر جاؤں فرمایا یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں حضرت ساحل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بندے کو ہم نے ایک جنگ کے اندر دیکھا بڑا ہی جنگ جو تھا لڑتا جاتا تھا اور کافروں کی صفوں کے اندر جب داخل ہوتا صفوں کی صفوں کو صفہ ہستی سے مٹا ڈالتا تھا اتنا جنگ جو تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے کی تعریف کی اس کی تعریف کی کہ اللہ کے رسول یہ بڑا لڑنے والا ہے بڑا بہادر شخص ہے آپ نے فرمایا یہ جہنمی انسان ہے یہ جہنمی ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا وہ جدر جاتا میں بھی جاتا تیز چلتا میں تیز چلتا اس کے پیچھے آہستہ وہ چلتا میں آہستہ چلتا میں دیکھتا رہا اس کو اب جنگ کے موقع آیا ہے لڑ رہا ہے دشمنوں کی صفے جو ہیں وہ صفہ ہستی سے مٹاتا ہی جا رہا ہے اب ہوا اس کو ایک زخم لگتا ہے زخم کو برداشت نہیں کر سکا اپنا نیزہ جو ہے نیچے گاڑتا ہے اور اپنے پستانوں کو سینے کو اس کے اندر پر وست کر دیتا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے وہ آ کر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتلاتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے وجہ کیا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ازمیش کے اوپر صبر نہیں کر سکا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے اس نے ضائع کر دیا ہے اس لئے فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بندہ کیا ہے جہنمی اور آپ نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتے ہیں وقت آ جاتا ہے کہ وہ ہوتے جہنمی ہیں اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں پہلے ساری زندگی جنتیوں کے کام اور آخر وقت آتا ہے تو کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس وجہ سے جنت کی بجائے جہنم پکی کر بیٹھتے ہیں اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی جہنمیوں والے کام اور آخیر پر کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں اللہ کو پسند آ جاتا ہے اس وجہ سے جہنم کی بجائے جنت کے مہمان بن جاتے ہیں اللہم جعل منہم اللہ ہمیں بھی انہی کے اندر شمار فرما لیجئے گا تیری رحمت کا واسطہ ہے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے الہ العالمین ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا شمار انہی میں سے فرما لے جن کو تُو نے اپنی جنت کا مہمان بنانا ہے میرے عزیز دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا فرمایا من ترد من جبال کہ جو بندہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑتا ہے اور خودکشی کی نیت سے گر جاتا ہے فرمایا یہ بندہ اللہ کی آگ میں جائے گا اور ہمیشہ گرتا ہی رہے گا نیچے سے نیچے جاتا رہے گا اس بندے نے خودکشی کی ہے کوئی آج منارے پاکستان کے اوپر سے گر کے کر رہا ہے کوئی کسی بیلڈنگ سے گر کے کر رہا ہے خودکشی کہ مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ چین نہیں ملنے والا اللہ نے یہ بیان فرما دیا ہے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی زہر پی کر کے مر جاتا ہے حشر کے دن جب اٹھایا جائے گا زہر پیتا اٹھایا جائے گا اور اس کی سزا یہی ہے ساری اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی اس کی آخرت کی ہے اس کے اندر یہ زہر ہی پیتا رہے گا یہاں تو مر گیا نا زہر پی کر وہاں مرے گا نہیں اس کی کوشش ہوگی ہائے کاش میں مر جاؤں لیکن فرمایا لا یقضی علیہ الموت اب موت آئے گی نہیں اس کو لگے گا اب بس مرنے لگاؤں تھوڑا سا اور پیلو لیکن فرمایا یہ اس کی ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی یہ دنیا میں برباد کر چکا ہے اس وقت اس نے زہر پیا تھا مرنے کی نیت سے اب یہ مر چکا ہے یعنی نہ مرنے کے بعد سکون ہے نہ آخری جو زندگی ہے اس کے اندر کوئی سکون ہے اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خودکار ہتھیار سے یا لوہے کی چیز سے اپنی جان لے لیتا ہے حشر کے دن اٹھایا جائے گا اسی لوہے کے ساتھ اپنے آپ کو کارتا ہوا یہی اس کی ساری زندگی اور ہمیشہ کی جو زندگی اس کی یہی سزا ہے اور جاری اور ساری رہے اسی طرح آج جس طرح کوئی لوگ کانپٹی پر اپنے ہتھیار سے گولی مار لیتے ہیں ان کا انجام بھی یہی ہے کہ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے اور اپنے آپ کو گولیاں ہی مارتے رہیں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا اس لئے میرے عزیز دوستو بھائیو یہ خودکشی بہت بڑی لعنت ہے خودکشی کرنے والا انسان جو ہے وہ نہ اپنی زندگی کے اندر سکون پا سکتا ہے نہ اوکھر بھی زندگی کے اندر اس لئے میرے عزیز دوستو بھائیو یہ زندگی بڑی قیمتی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ مسئیب تھے فرمایا میرے مومن بندے کو جب کوئی ایک کانٹا بھی چھپ جاتا ہے ایک کانٹے کی بات ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگر بڑی کوئی عزمیش آگئی تو بڑے بڑے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے یہ ایک بخار چڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے برائیاں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کو تھوڑی سی تکلیف دے دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ میرے بندے کی جو خطائیں ہیں وہ دل جائیں اس بخار اور مسئیبت کی وجہ سے اور نیکیوں کی اندر اضافہ ہو جائے تمہارا رب تو تمہارے لئے یہ کرتا ہے اور یہ وہ چاہتا ہے کہ مسئیبت آئے گی تو صبر کرنا ہے صبر اور صبر کرتے جاؤگے جنت کے زینے چڑھتے جاؤگے یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہو بشئین فی الدنیا اُززب بہی یوم القیامہ وہی حدیث ہے فرمایا کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کے اندر تکلیف اور عذاب دیتا ہے مر جاتا ہے اسی عذاب کو ہمیشہ اس پر مسلط کیا جائے گا اور اس کے قسمت میں وہی ہمیشہ کے لئے عذاب رہے گا یہ مختصر ترین آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہے کہ خودکشی کرنے والے کا آخرت کے اندر انجام کار کیا ہے اب یہ دیکھئے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے گیا آپ کو پتا چلا کہ اس شخص نے جو ہے خودکشی کی تھی سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا آپ دیکھئے میرے عزیز دوستو کہ جس شخص کا جنازہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھائیں اس کا حال کیا ہو سکتا ہے ایک طرف منافق کا جنازہ تھا آپ نے پڑھا دیا تھا اللہ نے معاف کیا نہیں کیا منع کر دیا تھا وہ ایک علیہ دا بات ہے آپ یہ دیکھئے وہ منافق تھا جنازہ پڑھا دیا لیکن یہ بندہ خودکشی کرنے والا ہے اس کا جنازہ پڑھایا ہی نہیں آپ نے اس کی بعد قسمتی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے اب آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا کوئی اور اس کا جنازہ پڑھاتا ہے تو پڑھا دے منع نہیں کیا لیکن یہ تو سوچئے خود تو نہیں نہ پڑھایا آپ تو آگے آگے ہوتے تھے کہ میری وجہ سے اللہ فلان کو بھی معاف کر دے فلان کو بھی معاف کر دے لیکن یہ ایسا بدبخت آیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس سے کہ میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ میرے عزیز دوستو بھائیو اللہ سے دعا کیا کریں اس سے بچنے کا حل دعائیں ہیں صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت کچھ دعائیں جو ہیں وہ سکھلائی ہیں بتلائی ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھا کر کون سی فرمایا اللہ ربی لا اشرق بھی شیعہ اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا یہ دعا پڑھا کیجئے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے آج اصل میں ہم پریشان اسی وجہ سے ہیں نہ ہمیں دعاوں کا پتہ ہے نہ ہمیں التجاؤں کا پتہ ہے کہ اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے اس سے ملنا کیسے ہے اس کے سامنے حاجات و مناجات پیش کیسے کرنی ہے ہمیں آج یہ پتہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ شاید اس میں آسانی ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمیش کی زلالت ہے اب یہ دعا کوئی بڑی ہے دعا کا مطلب بھی کتنا پیارا ہے اللہ کے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا میرا رب اللہ ہے یہ جو میری پریشانی ہے اس کا یہ مطلب ہے میں کسی اور کے سامنے نہیں پیش کرتا میں اپنے غم کے اندر کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤں گا یہ اسی کی طرف سے ازمیش آئی ہے میں اسی سے حل کرواؤں گا اسی کے سامنے پیش کروں گا میں جانوں میری پریشانی جانے میرا رب جانے جب میں اپنے کسی اور کو شریک ٹھہراؤں گا کسی کے پاس جا رہا ہوں تویز لینے فلا مشکل حل نہیں ہو رہی کاری صاحب مولوی صاحب یہ مسئیبت آگئی ہے جب ہم اس کو بتائیں گے وہ تو سب کو بتائے گا اور جب اس کو بتائیں گے وہ کسی کو نہیں بتائے گا اور اوپر سے حل بھی کر دے گا پیار کرے گا وہ پیار کرے گا میرا بندہ میرے پاس آیا ہے میرے پاس یقین لے کر کے آیا ہے توقع لے کر کے آیا ہے میرے اوپر بروسہ کر کے آیا ہے میں نے اس کی پرشانی کو حل کرنا ہے اور اللہ پھر بڑے قدردان ہے اپنے بندے کی ہر ہر حاجت کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں اس وجہ سے اللہ کی قسم ہے نہ بتایا کرے مولوی صاحب کو نہ کسی کاری کو بتلائیں نہ کسی پیر اور فقیر کو بتلائیں میں ان کا انکار نہیں کرتا بتلائیے لیکن ضرورت ہی نہیں جب چھوڑی رب تعالی نے تو کیوں بتلائیں جب ضرورت محسوس کریں گے تو پھر بتلائیں گے پھر اپنے ہی جو ہیں راز افشا ہوں گے اگر ان کو ہم افشا نہیں کرنے چاہتے ہمارا راز جو ہے راز ہی رہ جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے پیش کیجئے ایک اور دعا سکھ لائی رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ پرشانی کے وقت یہ دعا کیا گرو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الہ نفسی ترفت وعین واصلح لی شعنی کلہ لا الاغ الا اللہ فرمایا میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں التجا کرتا ہوں میں تجھ کے اوپر بروسہ کرتا ہوں یقین کرتا ہوں اور ایک میں التجا کرتا ہوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا یہ بڑا بدبخت ہے بڑا بے ایمان ہے یہ آ جائے تو یہ اللہ سے ہٹا دیتا ہے یہ کفر کروا دیتا ہے یہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے ساری زندگی انسان کی خوشحالی میں گزرتی ہے ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر بات آتی ہے تو یہ نہ شکری کروا دیتا ہے مجھے تو کبھی کوئی نعمت ملی ہی نہیں اس وجہ سے فرمایا کہ میرے نفس کے حوالے میرے خدا مجھے نہ کرنا اپنی طرف سے میرے سارے معاملات کو درست فرما دے تو ہی میرا مولا ہے تو ہی میرا دوست ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی میرا خالق اور مالک ہے میرے مولا میرے ساری پرشانیوں کو تو اپنی رضا کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک فرما دے اس کے اندر جاتا گیا ہے جب بندہ اپنے رب کو بکارتا ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ فرماتے ہیں لا تک نہ تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ انہو حلغفور الرحیم میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا لا تک نہ تو من رحمت اللہ میرے پاس آؤ رات کے اندیرے میں آؤ صبح کے صویرے میں آؤ جب بھی مجھے پکار ہوگے نہیں آئے جاتا نہ آؤ اپنی چار پائی پر لیٹے ہو اسی وقت جو ہے وہی لیٹے لیٹے میرے ساتھ کال ملالو میں تمہاری کال کو سننے والا ہوں اور ہر وقت سننے والا نحنو اقرب علیہ من حبل الورید میں تمہاری یہ رگ حیات جو ہے شارگ ہے اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں کسی نے کہا تھا نا کہ دل کے عینے میں بسی ہے تصویر یار ذرا سی گردن جکائی اور دیکھ لیا دیکھا تو کیجئے نا علیم بی ذاتی صدور ہے وہ اونچا نہ بولیے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونچا اونچا بول رہے تھے دعا کر رہے تھے حضرت ابو بکر اپنے موں کے اندر بول رہے تھے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اتنا نیچہ بولتا ہے اتنا آستہ بول رہا ہے اللہ کے سامنے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رابط و میرے دل کے راز بھی جانتا ہے میں تو پھر بھی لابحل آ رہا ہوں فرمایا عمر تو اتنی اونچی کیوں بول رہا ہے فرمایا میرا اونچا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے رغبت مل جائے لوگ بھی جاگ اٹھیں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے میں اس لیے آپ نے فرمایا عمر اتنا اونچا نہ بولو تھوڑا سا آستہ کر لو آواز کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھوڑا سا آپ اونچا بولی تمہارا رب سنتا ہے لیکن بولیے پکاریے اپنے رب کو اپنی پریشانی کا جو ہے وہ ساتھی بنائیے اپنے رب کے سامنے پیش کیجئے آج بیان یہ کر رہے تھے خودکشی کے حوالے سے اور میں پہلے بتلا چکا ہوں دنیا کے اندر ایک سال کے اندر دس لاکھ لوگ جو ہے وہ خودکشی کی موت مر جاتے ہیں اور سب سے بڑا بچنے کا حال یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو اپنائیے اپنے رب کے اوپر جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ کامل اور یقین مکمل کر لیجئے کہ میرا رب جو ہے وہی پرشانی دینے والا ہے وہی پرشانی دور کرنے والا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِزَادَ آهُ وَيَكْشِفُ السُّوْعَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ اَرْضَ عَيْلَاهُمَّ اللَّهُ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جب تمہیں مصیبت پرشانی آتی ہے تو کون دور کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے تو فرمایا بس اسی کو پکاریے اسی کے سامنے اپنی حاجات و مناجات کو رکھئے وہ بڑا غفور الرحیم ہے ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند کرنے والا ہے اور وہ اپنے رحمت کے دامن کو پھیلائے کھڑا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور میرے دامن رحمت کے اندر سما جائے میں اس کو ماف بھی کر دوں اس کی پرشانیاں بھی حل کر دوں اور اگر ادھر نہیں بھی ہوتی تو سبر کر کے دنیا سے چلے جائے اللہ کی قسم ہے سبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے سنایا ہے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی تو فیقہ نیت فرمائے وَاقُولُ قُولِ حَازَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمَاتِ